اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عارفات میں ایک لاکھ سے زیاد سوالاکھ شابہ کی موجودگی میں اعلان کر رہے ہیں فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان جہلیت کی رسوم کو اس جہلانہ سسٹم کو میں اپنے پہنچ تلے روند رہا ہوں لیکن ہم اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اسی طرح چلتے آ رہے ہیں پھر آگے جو آپ نے بات کی وہ آج کا ہمارا ایک زندہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کو میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں سودی نظام کو سودنی کا ربل جہلیت کہ جہلانہ جہلیت کا جو سودی سسٹم آ رہا ہے میں اس کے اپنے پہنچ تلے روند رہا ہوں اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پہلے ہی دن سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے اس پر عمل پیرا ہوتے تو آج جن معاشی مشکلات کا ہم شکار ہیں تو ہم انہیں مشکلات کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا قید عظم محمد علی جنہ نے رحمہ اللہ انہوں نے پاکستان اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کہا تھا کہ ہم مغربی نظام معیشت نہیں چاہتے ہم اسلامی نظام معیشت چاہتے پہلے ہی آغاز ہی سے انہوں نے اپنی ان خواہشات کا اظہار کیا پھر قرارداد مقاصد ہمارے نظام کا ہمارے دستور کا حصہ بنی کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ کتاب و سنت کی بالا دستی ہوگی بعد کے عدوار میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون یہاں پہ نہیں چلے گا اور سود سے بڑھ کر قرآن و سنت کے خلاف کونسا نظام ہوگا اور اس سے بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ بھی اس بارے میں کہہ چکی ہے کہ اس کو بند کیا جائے پاکستان شریعت بینچ اس بارے میں ان کا فیصلہ آ چکی ہے شریعت عدالت کا وفاقی شریعت عدالت ان کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اس کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور علماء کرام کو اللہ رب العزت جزائے خیر دے انہوں نے اس کا متبادل اسلامیک بینکنگ بھی وہ پورا سسٹم تیار کر کے متبادل کے طور پر بھی دے دیا تاکہ کسی کو یہ عذر اور یہ بہانہ اس سے نہ ملے کہ ہمارے پاس تو کوئی متبادل نظام نہیں ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے یعنی ہزاروں ڈالر اور اربوں ڈالر ہم جو ہے سود کی مد میں ہمارے وہ چڑھتے آ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں اور سالانہ پتہ نہیں کتنا ہم سود ادا کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ساری کمزوری ہیں کس وجہ سے ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دی گئی جو تعلیمات ہی ہم نے ان پر عمل نہیں کیا اگر پہلے دن ہم یہی کہتے کہ ہم جو کفریہ نظام ہے یا سودی نظام ہے ہم اس کو اپنے پاؤں تلے رہونتے ہیں اور پاکستان میں جو معاشی نظام ہوگا وہ اسلامی معیشت کا نظام ہوگا تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کی مشکلات ہمارے سامنے نہ آتی آج جس ہم معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں معاشی مشکلات کا شکار ہیں تو یہ نہ ہوتی